موسیقی 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 تو یہ پہلے دنوں میں سخت ہے لیکن پرنہ بیس دنوں کے بعدوں کہتے ہیں کہ آئیس آزتہ وہ آپ کا جسم آدھی انشروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی ذاتی جو پہلے دن نائنٹی پرسنٹ لگی تھی وہ فارٹی پرسنٹ سرٹی پرسنٹ کر لگی تھی اور لوگ رہے جو آئیس آزتہ کم لیا ہے فارٹی ریل تو کچھ لوگ کہتے ہیں زیادہ تا لوگ کہتے ہیں لیکن یہ ہے کہ بختہ کرنے میں نے آپ کو کہتا ہے جب آپ کی دس پہلے سال ایک کام میں لگ گئے اس کو توڑنے میں بہتا ہے لیکن یہ ہے کہ ساری آتھیں ایک دم سے آپ چینڈ کرتے ہیں آپ نے ایک ایک پہ کام کرنا ہے اور جب بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کا نام آپ سنتے ہیں وہ بھی انہی چھوٹی چھوٹی آتھوں سے بڑے بند تھے یعنی ہارپندا جو بڑا ہے اس کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی آتھیں مل کے اس کو بہت بڑا بناتا ہے چھوٹی چھوٹی آتھیں وہ جب آپ اس پہ ڈالتے رہتے ہیں اضافہ کرتے ہیں جو جو وہ بڑا عدد رہتے ہیں زیادہ اچھی آتھیں بنتے رہتے ہیں زیادہ اداد میں تو جو جو میکنیفائی ہوتے ہیں جو ہوتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ پہلے شروع میں آپ ڈاؤن پہ ہوتے ہیں تو سلوی سلولی ہوتے ہیں لیکن جب آپ ایک سیج پہ آتے ہیں تو پھر آپ ایکسپنینشل کے عداد میں پڑھیں اور پھر وہ بندہ کو دنیا میں بنا جاتے ہیں لیکن وہ بڑا بندہ جو ہے اس کی بھی چھوٹی چھوٹی آتھوں نے مل کے اس کو بڑا بنایا ہو تو اب آپ کا کام ہے کانشیس بھی آپ تو اب سمجھدار بھی ہیں کون کون سے آتے ہیں جن کون تک نام لے ہیں کون ساں کون سے تو یہی جب آپ لاؤنگ ٹاپ میں پریکٹس کرتے ہیں تو وہ آپ پر کریکٹر بنتے ہیں اور وہ جب کریکٹر بنتے ہیں تو پھر کوئی بندہ سوچ کی نہیں کہتا یہ کون لوگ کون لوگ بندہ ہیں وہ آپ کی کسی ایک عمل جو آپ نے باہر باہر کیا اور آپ کو نہیں آپ کی اس عمل آپ کو وہ عمل جو ہے اس کے سامنے آگیا ہے اس نے کہا کہ یہ دس سال سے یہ بندہ ایسے ہی چلوا ہے آپ سے جوڑ دیتے ہیں اور اسی عمل کے ذریعے آپ کو وہ یاد بھی کرتے ہیں پرچانتا بھی ہے جب بھی اس کا نام آپ کا نام آئے گا اس کے سامنے وہ عمل آئے گا اور اس عمل کو وہ کریکٹر کے صور پر دیکھتا ہے یعنی کریکٹر تب مطلب ہے جب اتنا بار بار آپ نے پریکٹس کر لی کہ وہ لا شعور میں آپ کی پوری باڑی میں پروگرام ہو گیا اور کخت ہو گیا اور پھر اس کو چینج کرنے کا کوئی پرسیبیریٹی نہیں ہے یہ صادق اور امین کا جو لقب ہے یہ بھی اس پریکٹس کی بات ہے مسلسل چالیس سال تک سچ بول کی امانت اور دیانت کرتے ہیں تو بالاخر لوگ کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی آج بھی چیز ہے کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں پڑھنے والی باتیں نہیں ہیں کوئی کہے آپ سے نا بعض لوگ کہتے ہیں آپ سی بی ایس کے ہیں تو آپ کو پہلے اپنا نہیں آپ نے کانشیس ہے پڑھنے آپ ہی نفسی کسیس ہیں لیکن یہ ہے کہ اب آپ کی سمت چینج ہونا شروع ہو جائے کانشیس ہے اور ایک سال کے بعد وہ ڈیفرنس پتہ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے پانی کا کترہ جب کسی پتھر بڑھتا ہے تو پہلے دن آپ دیکھیں تو اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا دستینوں کے بعد بھی دیکھیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن سال کے بعد دو سال کے بعد جدر سے دریاء گزرتا ہے یا پانی جس پتھر پر نلکی کا بھی گزر گرتا ہے تو سال کے بعد دو سال کے بعد دیکھیں گے تو آپ سے نشان پڑھو دریاء بھی جس پتھر سے گزر رہا ہوگا تو ایک سال دو سال کے بعد دیکھیں گے تو اس نے کٹاؤ کیا اور اس پتھر کو بھی کٹا ہوگا لیکن دو جنہوں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر بھی آئے تو انسانی جو وہ ہے وہ بھی چینج ہوتا ہے اور آپ کی اس میں عدارت میں اور کریکٹر میں وہ چینج ایک ٹائم کے بعد بزے پر رہنش ہو جائے گی اور اس کی دوسری نظر میں میں آپ کو سمپل بڑی دیتا ہوں کہ آپ بڑے سفیر کپڑے آرپین کے آتے ہیں تو وہ ڈس تو سوہ سے پڑھناشو ہو جائے ایسا تو نہیں ہے کہ ڈس سارا دن نہیں پڑھتا لیکن تیسری دن وہ ڈس نظر آتا ہے آپ کی کالر بھی مہل ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ دو دن پہلے وہ نہیں تھی کیا مطلب اس نے چین اسی وقت جب سے آپ نے پہنکے آئے ہیں تو اس کی لیئر آ رہی تھی پارٹیکلز آ رہی تھی اتنے ویزبل نہیں تھی اب دو دن گزنے کے بعد اس کی تیرہ دن ہوگی کہ آپ اسے دیکھ سکتے ہیں آپ دو دن کے بعد کہتے ہیں یہ تو مہلے ہوگی لیکن مہلے تو اسی وقت سے ہونے شروع ہو رہے تھے جب آپ نے وہ پہنکے دستوں سلسل آ رہے ہیں تو کریکٹر کی جو چین ہوں تو اگر آپ دو دن کے بعد کہیں لوگ تو مجھے کہتے ہیں اس میں کوئی چین نہیں آئے تو آپ سوڑ لیں تو اگر ساٹھ دن میں ہوتا ہے چالیس میں ہوتا ہے یہ دو میلے میں ہوتا ہے ان باتوں کو آپ نہیں چاہتا آپ نے کچھ پیکٹس اور انکانشت نے اپنے مہین میں بھی کہتے رہنا ہے یہ کام میں نے آپ کرنا ہے کچھ پیکٹس کچھ پیکٹس مثلا آپ بولنا چاہتے ہیں نا آپ سویج کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو اچیومنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف وقتوں میں صبح سے لے کے رات تک گستر میں جاتے تک جب بھی بیٹھے ہوں اپنے اندر اپنی آواز لگاتے رہے کہ میں نے زبردست قسم کی تقریف کرنا چاہتے ہیں بی انڈ بھی کریں اب اندر میں یہ خیالات بھی ہیں جب بھی آپ کو یاد آئے آپ وہ بات کرتے رہیں تو آپ کرتے رہیں گے تو آپ کرتے رہیں گے تو انکانشنسی اپنے آپ سے بات کرتے رہیں گے اندر خیالات لیکن بھی انکانشنسی یہ نہیں کہ آدھا ڈرگ ہوا اور آدھا نہیں ایک سمت میں ہوگی تو جو جو آپ کرتے رہیں گے تو اندر صورت کرنا چاہتے ہیں وہ ایکشنی طرح آپ کو بہت کرتے ہیں جو آپ کو اندر سے پیل آواز آرہی ہیں اس کی پیچھے آپ چلتے ہیں کوئی بندہ ایسا بھی ہے جو جان کرتے ہیں وہ دنیا کو دوبارہ کر رہتے ہیں ان کی نیو اچھا ہے لیکن ہمارے برا کہنے سے تو نہیں ہوگا ان کی نیو اچھا ہے لہذا وہ کر رہے ہیں وہ اس کو برا سمجھتے تو وہ نہ کرتے نا اگر آپ کو یہ اندر سے فیل ہو رہا ہے کہ یہ اچھا ہے تو پھر آپ اس کو فال کرتے ہیں یہ اندر کی آواز ہے نیچر نے آپ کے اندر ایک آواز رکھی ہوئی ہے وہ آوازیں دونوں ترقیاتیں اب آپ سیلیکٹ کرتے ہیں کہ یہ والے ٹھیک ہیں یہ والے نہیں ٹھیک ہیں جس کو آپ ٹھیک کہتے ہیں وہ اچھی ہے جس کو آپ ٹھیک نہیں کہتے ہیں وہ اچھی نہیں ہیں یہ تو عام سمجھنے کی بارت ہے باقی مذہب پہ آپ جائیں تو پھر مذہبی تعلیمات کو دیکھیں آپ کو وہاں سے گائنس بن جاتے ہیں لیکن آپ اپنے اندر سے پوچھیں اس کے اوہ طرف موڑ بھی ٹھکی ہے جا سکتا ہے اور سر اگلتا ہی بات جی ہے کہ یہ کردار کی کھوکیں اور یہ کریکٹریسٹک ایک چل میں تہہ کون کرتے ہیں ایک تو ہمیں ایک سوسائیٹی ہے وہ نسل دا نسل میں یہ ناوٹ چکتی آ رہی ہیں لیکن بہت سے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپرزت بے میں چاہا رہتے ہیں تو ان کے نزدی کو اچھا ہے لیکن یہ لازمی بھی تین ہے کہ جو میرے نزدی کا اچھا ہوا وہ باقی سکتی لیے بھی اچھا ہوا تو مجھے کام کرنا اچھا رہتے ہیں آپ کو اپنا لگ سکتا ہے تو آپ کے پاس یہ رائیت کیسے آئے کہ آپ مجھے کام جو آپ کو پسندنے ہیں لیکن مجھے کرنا وہ پسندنے اس کی بیش پر آپ مجھے بند کردار جائے اپنے اچھا جائے نہیں جذبات تو ہر ایک اپنے اپنے ہیں لیکن کسی اور نہیں کرنا نہ میں نہیں کرنا نہ آپ نہیں کرنا میں چاہوں گا آپ اچھی نہیں میرے اپنے جذب میں ادار کروں گا آپ اپنا لیکن دنیا وقت تاریخ کافر وہ چیزیں طے کر رہتے ہیں ویلیوز جو ہیں پازٹیو ویلیوز بھی ہیں نیگٹیو بھی ہیں دنیا سے جب سے بنی لیے وہ ویلیوز تیین ہیں سچائی آنیسٹی دانش صلح رحمی یہ ایک ویلیوز ہیں اور نفرت اصد تکبر کی دوسری طرح ویلیوز ایسپیکٹیف وہ سب کا نہیں لیکن تیشنہ تو ہیں یہ ٹھیک ہے اور یہ نہیں چاہتے ہیں وہ دیفائن کرنے کے مجھے ضرور تناب سوسائٹیوں نے دیفائن کیا ہوئے تاریخ نے دیفائن کیا ہوئے اور اگر ہم مذہب کے نام پر دیکھیں تو ہمیں مذہب کو فالو کرتے ہیں زیادہ کیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے اندر سے بھی ایک آواز آ نیچر کی کوئی مجھے پڑھائے یا نہ پڑھائے لیکن اندر سے آواز تو آتی ہیں تو آپ اپنی آواز کی پیچھے جا رہے ہیں مجھے پڑھائے ہی Gospel ہماری موسیقی